السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قبر پر فاتحہ دینے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ آج میں یہی طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں فاتحہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فاتحہ کا مقصد ہوتا ہے کہ مرنے والے کو ثواب پہنچانا عیسیٰ لے ثواب کرنا آپ یہ کہہ سکتے ہیں فاتحہ کا مقصد ہوتا ہے ثواب پہنچانا لیکن آج کل جو ٹیکنکل ٹائپ کے اور الگ الگ ٹائپ کے طریقے معاشرے میں جو رواج پا گئے ہیں وہ اصل فاتحہ ہے ہی نہیں ہے تو قبر پر فاتحہ دینے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے وہ آج آپ سمجھ لیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فاتحہ کا مقصد ہوتا ہے ثواب پہنچانا ثواب بخشنا مردے کو ثواب دینا یہ اس کا مقصد ہوتا ہے کوئی بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا لفظ بھی اگر کوئی نیت یہ کر کے پڑھتا ہے کہ اس قبر والے کو یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اے اللہ اس کا ثواب پہنچ جائے تو ثواب آٹومیٹک اس قبر والے کو پہنچ جاتا ہے اب آپ کسی اپنے عزیز کی قبر پر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں اور سوچتے بھی ہم لوگ کہ فاتحہ کیسے دیں کوئی الگ طریقہ ہوگا کیسے اس قبر والے کو ثواب پہنچائے تو دیکھئے آپ جب کسی قبر کی زیارت کے لیے گئے یا قبرستان میں اپنے کسی عزیز کی قبر پر گئے تو وہاں کھڑے ہو کر آپ سب سے پہلے تین مرتبہ دروشریف پڑھیں دروشریف پڑھنے کے بعد آپ کو جتنی صورتیں یاد ہوں جتنی صورتیں یاد ہوں وہ ساری صورتیں آپ پڑھ لیں اور جتنا ہو سکے صور اخلاص قل ہو اللہ حد اس صورت کو جتنا ہو سکے زیادہ بار پڑھیں کیونکہ اس صورت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرشاد ہے کہ اس صورت کو ایک بار پڑھنے پر ایک تہائی قرآن کے برابر سواب ملتا ہے گویا کہ جو اس صورت کو تین بار پڑھے گا تو اس کو ایک قرآن کے برابر سواب مل جاتا ہے ایک قرآن پڑھنے کے برابر تو اگر آپ اس کو چھ بار پڑھتے ہیں دو قرآن نو بار پڑھتے ہیں تین قرآن تو جتنی صورتیں آپ کو یاد ہوں وہ پڑھیں اور صور اخلاص جتنا زیادہ ہو سکے وہ پڑھیں پھر اس کے بعد تین مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور وہیں قبر کے پاس آپ یہ کہیں کہ اللہ جو کچھ میں نہیں پڑا ہے اس کا ثواب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ اکرام پر اور ان سب کے صدقے میں اس قبر والے کو پہنچ جائے یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو اتنا کہہ دیں اللہ حضور کے صدقے تفیل میں حضور کے وسیلے سے یہ سارا ثواب اس مرنے والے کو پہنچ جائے جتنے اس قبرستان میں لوگ دفنے ہیں اللہ ان کو پہنچ جائے بس ہو گئے ہے عیسالِ ثواب ہو گئی آپ کی فاتحہ کوئی الگ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے فاتحہ قبر پر فاتحہ پڑھنے کا اور عیسالِ ثواب کرنے کا سب سے آسان طریقہ دعا کرنا آپ چاہتے ہیں اگر تو دعا بھی کر سکتے ہیں لیکن قبر سامنے نہیں ہونا چاہیے آپ نے جو کچھ پڑا ہے اب آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا ایسے ہو جائیں کہ آپ کے سامنے قبر نہ ہو اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے قبل روح ہو کر دعا بھی کر لے اللہ جو کچھ میں نے پڑا ہے اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچ جائے میرے اس عزیز کو پہنچ جائے اس کی مغفرت فرما دیں میرے مولا اس کو جنرلت الفردوس محل مقام آیت فرما دیں اور اس پر قبر کی ملزل آسان فرما دیں آپ جو چاہیں وہ دعا بھی کر سکتے ہیں یہ قبر پر فاتحہ کا سب سے آسان طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے علاوہ جو لوگوں میں ترہ ترہ کے طریقے مشہور ہیں اس کی کوئی حیثیتیں ہیں بلکل آسان بھی آپ دعا بھی نہیں کرتے اور آپ پر کچھ بھی نہیں آتا ہے تو اگر صرف آپ اللہ اللہ دوسری بھی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں اور دل میں نیت یہ کر لیتے ہیں زبان سے بھی کچھ نہیں کہتے یہ پڑھنے کے بعد دل میں نیت یہ کر لیتے ہیں کہ اس کو ثواب پہنچ جائے تو بس اس مرنے والے کو ثواب پہنچ جاتا ہے تو یہ تھا سب سے آسان طریقہ اس کلپ کو شیئر بھی کریں تاکہ تمام مسلمانوں تک یہ ایزی ایزی طریقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور شریعت کے پہنچ سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ